موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی شروع کی چودہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین الف لا ممیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گڑھ لیا ہے نہیں بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہدایت پائیں اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیانے چھے دن میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدویر کرتا ہے پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے وہ معاملہ اسی کی طرف چڑھتا ہے ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم وہ مدبر ہی چھپے اور ظاہر کا جاننے والا نہائیت غالب خوب رحم کرنے والا ہے جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا اور اس نے تخلیق انسان کی ابتداء مٹی سے کی پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی سے چلائی پھر اس کے آزا کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھوکی اور اس نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو اور ان لوگوں نے یعنی کافروں نے کہا تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے نہیں بلکہ وہ تو اپنے رب کے ملاقات ہی کے منکر ہیں کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے پیش ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا لہٰذا ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے اور لیکن میری طرف سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا پس تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھولائے رکھی بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھولا دیا اور جو برے عمل تم کرتے تھے ان کی وجہ سے تم ہمیشہ عذاب چکھو محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی شروع کی چودہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ قرآن کریم رب العالمین کے طرف سے اتارا گیا اس میں کسی طریقے کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے اتارے جانے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ ہی کی طرف سے اتارا گیا ہے نازل کیا گیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کے بعد جواب دیا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گھڑ لیا ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو ڈرانے والے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزیں پیدا کی چھے دن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے کوئی سفارشی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کی تدبیر کرتا ہے پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا پہلے مٹی کے جوہر سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جب موت کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو قیامت کے دن لوگ حاضر ہوں گے اور کہیں گے کون لوگ کہیں گے مجرمین کہیں گے کہ جی ہم نے عذاب کو دیکھ لیا اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اللہ نے یہ کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں سے اور انسانوں سے جہنم کو بھرنے والا ہے تم لوگ عذاب کو چکھو کیونکہ تم لوگوں نے برے عمل کیے ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس اس کے اندر تیس آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے اس سورہ کی فضیلت میں حدیثیں آئی ہیں اب ذرا دو حدیثوں پر غور کر لیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر گیارہ حدیث نمبر آٹھ سو اکیانوے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور حلطا علی الانسان حین من الدہر پڑھا کرتے تھے ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت پڑھا کرتے تھے سورہ نترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین ہزار چار سو چار صحیح روایت ہے یہ انجابرین رضی اللہ عنہ قال قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ بتنزیل السجدہ وبتبارکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ علی ف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اب آئیے آیت نمبر ایک سے تین کے درمیان غور کریں قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین یہ حروف مقتعات میں سے ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بھی ایسا ہی آیا ہے ذالک الكتاب لا ریب فیہ خدل للمتقین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک اور دو یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے نیک لوگوں کے لئے اب اس کے بعد یہ ذکر ہے لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا کن لوگوں نے کہا جن لوگوں نے انکار کیا ام یقولون افتراہ ان لوگوں کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے بنا لیا ہے اپنی طرف سے یہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اترازات کو کئی جگہ پر ذکر کیا ان لوگوں نے قرآن کریم پر اتراز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتراز کیا قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ منگھرم باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ شائر ہیں اور آپ نے یہ چیزیں گھڑ لیا قرآن کریم قصے کہانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ذکر کیا جیسے ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ارتیس ام یقولون افتراہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا تو اللہ نے یہ کہا قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّسْلِهِ وَدْعُوا مَنِ اسْتَتَاتُم مِّن دُونِ اللَّهِ انکنتم صادقین تو تم اس جیسی سورہ ایک لیاو اور اگر تم سچے ہو تو اپنے تمام لوگوں کو بلالو اور اس جیسے سورتیں گھڑ لو لیکن تم ایسا کر سکتے ہو کبھی بھی نہیں کر سکتے پھر اسی طریقے سے اللہ نے کہا سورہ ہوت سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر تیرہ ام یقولون افتراہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُورِ مِّسْلِهِ مُفْتَرَيَاتِمْ تو تم اس جیسے دس سورتیں ہی لیاو اور پکارو جس کی تم طاقت رکھتے ہو اور تم اللہ کے علاوہ جس کو بھی بلانا چاہتے ہو بلالو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ وہ تمہاری مدد کرے سب کو بلالو تو کیا تم ایسے قرآن لاسکتے ہو ایسی باتیں لاسکتے ہو ایسے سورتیں لاسکتے ہو لے آؤ سورہ تور سورہ نمبر باون آیت نمبر تیر 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 چونتیس کے اندر ہے اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَعْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اِنْكَانُ صَادِقِينَ بلکہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو آپ کہیے ان جیسی بات کو لیاو اگر تم لوگ سچے ہو اللہ نے یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ لے یہ گڑھ نہیں سکتے اگر گڑھیں گے تو اللہ تعالی خود ان کو پکڑ لے گا اگر یہ بنائیں گے تو اللہ تعالی خود پکڑ لے گا اور واقعی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے گڑھ لے تو اپنے بارے میں خود اپنے خلاف کیسے لکھے گا اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے آئیے ذرا غور کریں سورہ حاقہ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 38 آیت نمبر 48 کے درمیان غور کیجئے فَلَا أُقْسَمُ بِمَا تُفْسِرُونَ وَمَا لَا تُفْسِرُونَ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جو تم دیکھ رہے ہو اور اس چیز کی جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنْ قَرِيمُ بے شک یہ بزرگ رسول کا کلام ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم کم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اور کسی قاہِن کا باغل کا مجنون کا دیوانے کا قول نہیں ہے تم بہت کم نصیت حاصل کرتے ہو تَنزِيلٌ مِّرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَاوِيلِ اور اگر وہ ہم پر بعض چیزیں گڑ لیتے لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَتَانَا مِنُ الْوَتِينَ اور ان کی شہرک کار دیتے فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ انہو حاجزین تو پھر کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہے اب غور کریں دیکھیں کیا کوئی اپنے بارے میں خود اپنی کتاب میں ایسا لکھے گا جی نہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنی طرف سے بیان کریں گے تو اللہ تعالی ان کو پکڑ لے گا تو پتہ یہ چلا یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے ہے کسی نے اس کو گڑھا نہیں کسی نے بنایا نہیں کسی نے کچھ نہیں کیا ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے پوری دنیا کی لوگ مل جائیں اور ایسا کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے یہ چیلنج پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا کسی نے بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے اب آئیے ذرا غور کریں آیت نمبر چار سے چھے کے درمیان اللہ ہی خالق کائنات ہے کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے انتظام کرنے والا وہی ہے معاملے کی تدبیر وہی کرتا ہے رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں سب کو پیدا کیا چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا تو اسے یہ پتا چلا رحمان ہر جگہ نہیں ہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے اللہ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھرے میں لیے ہوئے ہیں اس لئے اللہ نے کیا کہا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 12 اللہ اللہ ذی خلق سبا سماواتی ومن الارض مثلہن یتنظر الامر بینہن لتعلم ان اللہ لا کل شئی قدیر وان اللہ قد احات بکل شئی علما وی اللہ جس نے سات آسمان پیدا کیا پھر اسی طریقے سے سات زمین بنائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے درمیان اترتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ اپنے علم کے اعتبار سے یقینا ہر چیز کو گھرے میں لیے ہوئے ہیں احاتہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھاگ کی نہیں جا سکتی اللہ تعالیٰ تمام کو جانتا ہے جانتا تھا جانتا ہے اور جانے گا اب آگے آیت نمبر سات سے نو کے درمیان غور کیجئے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے کیسے انسان پیدا ہوا ہے اس کے مراحل کا تذکرہ ہے وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِينِ سُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّا اِمْ مَهِينَ سُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا اس مرحلے کو اللہ نے بیان فرمایا اس طریقے کی آیتیں سورہ مومنون کے اندر بھی ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 کے درمیان غور کیجئے وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينِ اور البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينَ پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر محفوظ جگہ پہ قرار دے دیا ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةً عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا سُمَّ عَنشَانَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا اور اس جمع ہوئے خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا پہنا دیا پھر اسی طریقے سے گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈی بنا دی اور اس طریقے سے ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے اسی کی ذات بابرکت ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش کا مرحلہ بیان فرمایا آئیے ایک حدیث لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشارت فرمایا صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھالیس حدیث نمه دوہزار چھ ستے ہیں تالیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو صادق و مسدوق ہیں جو سچے ہیں اور جن کی تزدیق کی گئی ہے انہاہدکم يجمع خلقہ فی بطن انمہی اربعین یوما بے شک تم میں سے ہر آدمی کو اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی شکل میں رکھا گیا ہے پھر اسی طریقے سے چالیس دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رکھا گیا ہے تو ایک سو بیس دن ہو گیا ہے پھر اس کے بعد فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے پھر وہ رو پھوکتے ہیں اور چار چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے بے قطب رسک ہی تو ماں کے پیٹ میں ہی ایک سو بیس دن کے بعد روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے اب غور کیجئے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم کو کتنی روزی ملے گی اس لئے گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے کوشش کرنا ہے اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا وہی رازق ہے وہی انتظام کرتا ہے تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ آدمی کی روزی روٹی لکھی جاتی ہے پھر اسی طرح اس کی موت لکھی جاتی ہے اس کا عمل لکھا جاتا ہے کیا عمل کرے گا پھر اسی طریقے سے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ نیک ہے یا برا ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود بھرق نہیں ہے بے شک تم میں کہا کوئی آدمی جنتی کام کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر غالب آتی ہے تو پھر وہ آدمی جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَهْدَكُمْ لَيَعْمُلُ بِأَمِلْ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا زِرَاعٌ فَيَسْبَقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِأَمِلْ أَهْلِ جَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا بے شک تم میں کہا کوئی آدمی جہنمی کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک زرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر تقدیر غالب آجاتی ہے تو وہ ایسے کام کرنے لگتا ہے جو جنتی کام ہو اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے اب آگے غور کریں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وہی اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لئے کان بنائے آنکھیں بنائے اور دل بنائے بہت کم تم شکریہ آدھا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ کان آنکھ دل ذرا غور تو کرو تم بہت کم شکریہ آدھا کرتے ہو اسی طریقے سے ہے سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر تیس قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَاَكُمْ وَجَعَلَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَ قَلِيلَ مَّا تَشْكُرُونَ آپ کہہ دیجئے وہی اللہ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا آپ تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل بنائے بہت کم شکریہ آدھا کرتے ہو پھر اسی طریقے سے اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اٹھتر وَجَعَلَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وہی اللہ جس نے تمہارے لئے کان آنکھ اور دل بنائے شاید کہ تم شکر ادا کرو جو شکر ادا کرے گا خود اس کا فائدہ جو ناشکری کرے گا خود اس کا نقصان ہے اس لئے کیا کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ساتھ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ اگر تم شکری ادا کروگے تو ہم اور زیادہ دیں گے اور اگر ناشکری کروگے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر اکتصال اللہ نے کہا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ جو شکری ادا کرتا ہے خود اس کا فائدہ ہے جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تعریفوں والا ہے سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر چالیس مسلمان علیہ السلام نے جب ملک سبا کے تخت کو پلد جھپکتے ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ میں شکری ادا کرتا ہوں یا ناشکرا ہو جاتا ہوں تو جو بھی شکر ادا کرے گا خود اس کا فائدہ ہے اور جو ناشکری کرے گا بے شک میرا رب تعریفوں والا ہے اور بزرگ ہے کریم ہے سورہ سبا سورہ نمبر چوتیس آیت نمبر تیرہ میں اللہ نے کہا اے ملو آل داود شکرا وقلیل من ابادی الشکور اے آل داود شکر ادا کرو بے شک میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں اب آگے غور کیجئے جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے قیامت کا کیوں انکار کر رہے ہیں قیامت تو آنے والی ہے موت تو آنے والی ہے اور موت کے فرشتے روح قبض کرنے والے ہیں اس لئے ان لوگوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونا ہے آیت نمبر بارہ سے آیت نمبر چودہ کے درمیان غور کیجئے قیامت کے دن مشرقوں کا حال برا ہوگا کیونکہ وہ لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے آگ کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہو گئے تو وہاں دیکھنے کے بعد لوٹنے کی تمنا کرنا نیک عمل کرنے کی تمنا کرنا بیکار ہے اس لئے یہیں کرنا ہے نیک عمل کرنا ہے اب آئیے غور کریں سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر نانوے اور سو بغور کیجئے حتی ازا جاہدہم الموت قال رب برجعون جب ان کے موت کا وقت قریب آ جاتا تو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہم کو لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کریں ارے یہ تو ایک قول ہے جن کے وہ قائل ہیں ایسی باتیں وہ کہہ رہے ہیں اب تو پردہ حائل ہے قیامت تک کے لئے ان کو محلت کہاں ملے گی قیامت تک کے لئے پردہ حائل ہو گیا ہے تو غور کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چھلنا چاہیے وہاں جب پتا چلے گا نیک عمل کی تمنہ کریں گے لیکن محلت ملنے والی نہیں ہے سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر ارتیس بغور کیجئے اسمع بہم و افسر یوم یاتوننا وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے تو کیسے سننے والے ہیں اور کیسے دیکھنے والے ہیں لیکن وہاں تمنہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ستائیس اگر آپ دیکھ لیں کہ جب ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جا رہا ہے تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور اپنے رب کی آیتوں کی تقزیب نہ کریں اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہ کریں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں لیکن کاش کہنے سے فائدہ کیا ہے کچھ بھی نہیں اگر اللہ نے کہا آیت نمبر تیرہ میں اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتا سب کو مومن بنا دیتا سب کو اسلام کی توفیق دے دیتا سب کو ایمان کی توفیق دے دیتا سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا لیکن ایسا نہیں ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے سب لوگ مومن ہو جاتے ایمان والے ہو جاتے لیکن رب کا فیصلہ کیا ہے وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَعَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر تیرہ لیکن میرا قول یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھرنے والے ہیں تو اللہ تعالی بھر دے گا سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو انیس بغور کیجئے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَعَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو چکی ہے کہ جہنم کو ضرور بھریں گے جنناتوں سے اور انسانوں سے یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالی اپنے فیصلے کے حساب سے برابر کرنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ برا انجام چکھو کیونکہ دنیا کے اندر برے کام کرتے تھے اور تم لوگوں نے بھولا دیا تو آج ہم نے تم لوگوں کو بھولا دیا اس لیے ایک آیت کے اندر آیا سورہ جاسیہ سورہ نمبر پہتالیس آیت نمبر چونتیس جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھولا رکھا تھا اسی طرح ہم نے آج تم کو بھولا دیا جو لوگ برا کام کر رہے ہیں ان کا نقصان ہوگا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کا نقصان ہوگا ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا ایمان مضبوط کر دے ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ ورہ نبینا محمد وعالی وصحبہ معین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ